موسیقی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیگمنٹ یہ ہم لوگوں نے سہر میں بھی رکھا ہے اور افتار میں بھی رکھا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے ہمارے چلانکے پر جیسے جیسے لائی پرانسمیشن کے سیگمنٹ ختم ہوتے جاتے ہیں تو وہ اپلوڈ بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ چیز نس نہ کریں اگر ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کا آغاز کیا تھا سیگمنٹ کا سب سے پہلے تو زمزم کی کھدائی سے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بارہ بیٹے تھے ہم لوگوں نے آج آپ کو یکم رمضان کی سہر نشتیات میں بتایا تھا چھوڑا صحریک ہے کہ ان کی نصر اس قدر ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی تھی پھر پورے حجاز میں پھیل گئی تھی اس طرح سے کر کے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادہ سوئی لیکن اس سے بھی پہلے کیونکہ صیرت نبیت ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کو وقت کے ساتھ ٹائم لائن کے ساتھ سے چلنا پڑے گا تھوڑا سا آگے کبھی کیجئے یعنی اس سے پہلے ایک اور کام ہوا تھا اور وہ کام یہ ہوا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے جو ہے وہ ان کو ایک خواب آیا تھا حضرت عبد المطلب کو جب وہ حاکم من گئے تھے کہ ان کو جو نا دمزم کا جو ایک کواں ہے وہ کھوڑنا ہے تین چار مرتبہ جب ان کو خواب میں یہ چیز واضح ہوئی کہ آپ نے کواں کھوڑنا ہے تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اللہ مجھ پر یہ کواں کی خدائی آزان کر دیں میں تیری راہ میں اپنا بیٹا قربان کر دیں گا اور اس کے بعد وہاں پہنچے اور قریش نے ان کو تنگ کیا لیکن اس کے باوجود ہر بار فیصلہ ان کی حق میں ہوتا گیا اور اس طریقے سے خدائی کا کام بہا آسانی اور وہ اپنی منت جو ہے عبد المطلب بھول گئے اب جب وہ اپنی منت بھول چکے اس وقت کو ایک وقت گزر چکا اب یہ کٹھن وقت ہونا تھا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے سو انتوں کی قربانی کا واقع ہے کہ وہاں سے آغاز شروع ہوا ہے اور یہاں شروع ہوئی عبد المطلب کوئی حکم اس وقت آیا اب دوبارہ سے ان کو بشارف کی خواب اس وقت پہلے خواب آیا تھے جندم کا کھوہ کھو دو جب خود لیا اس کے بھی کھوزنے کے لئے ایک منت مانی تھی اب اس کے بعد وہ کھوزنے کے لئے اب بھول گیا اب ان کو اپرا پر خواب آیا ان کی وجہ سے ان کے کیا ہے کہ بھائی اپنی جب اپنی منت بھوچ چکے تو پہلے خواب میں سے کہا گیا تھا کہ منت پوری کرو سخت پہلے کہا گیا کہ منت پوری کرو انہوں نے ایک میڈھا لیا اور زبا کر کے غریب ہو گو کھلا دیا پھر خواب آیا اب کیا آیا اس سے بڑی قربانی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب بیل زبا کر دیا خواب میں پھر آیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو اب اس دفعہ انہوں نے ایک اونٹ لیا اور زبا کر دیا اونٹ زبا کر دیا پھر خواب آیا اس دفعہ خواب میں کیا آیا اس دفعہ خواب میں آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز ہے کیا تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو کہ جیسا تم نے منت مانی تھی اب انہیں ان کی منت یاد آگئی جو انہوں نے مانی اپنے بیٹوں کو زبا کر دیا ان سے منت کا ذکر گیا سب کے سر چک گئے جائے کون کہتا کہ کون خود کو زبا کرواتا آخر حضرت عبداللہ حضرت اباجان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے سب سے زیادہ خوشورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہیز لیتی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا فیصلہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا اب وہ سب سے زیادہ پیارے تھے عبد المطلب عبداللہ تو رازی تھے کہ آپ پابا جان مجھے زبا کر دیں سب سے سر چک گئے تو عبد المطلب نے اب وہ ظاہر زیادہ پیارے تھے تو انہیں قرآن ڈالا گیا انہوں نے سب سے بیٹوں کے نام کہی جس قرآن ڈالا گیا جس کے نام پر قرآن نکلے گا اس کو انشاء اللہ زبا کر دیں گے اب جناب ہوا یہ کہ اب قرآن دازی جاری ہے قرآن ڈالا جا چکا ہے تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا عبد المطلب عبداللہ کا نام نکلا سب سے پہلے اب تھوڑے سے کی بارہ دوبارہ قرآن ڈالا آج کی بار پھر عبداللہ کا نام لکھ پھر قرآن ڈالا پھر عبداللہ کا نام لکھ اب جب عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوڑی لی عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زباہ کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا اب باز سے زبط نہ ہو سکا پوراں آگے بڑے اور بھائی کو کھیج لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے پھر ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچہ دانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آگئے ہیں اور ان خراشوں کے نشانات ان کے بسال تک گئے نہیں ان کے مرسل تک گئے نہیں تب بھی موجود ہیں اب جناب اسی دورات بنو محضون کے لوگ آگے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹے کو زباہ نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائے گی کہ کاغذ کے ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائیں کیونکہ زمانے میں فدیہ دس اونٹ ہوتا جائے کسی کی جانتے ہیں دس اونٹ اب جناب یہ بتایا گیا کہ کاغذ کے ایک حصے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اور دس اونٹ والی پرچی نکل جائے تو دس اونٹ قربان کر دیا جائے اور اگر عبداللہ والی پرچی نکل جائے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے یعنی پہلے دس اونٹ لکھے جائے پھر بیس اونٹ کر دیا جائے اور پھر قرآن ڈالا جائے اگر پھر بیس اونٹ کا آ جائے تو بیس اونٹ زباہ کر دیا جائے اور پھر عبداللہ آ جائے پھر دس اور بڑھا جائے اور تیس اونٹ کا قرآن ڈالا جائے یعنی عبداللہ کو بڑا پہ چلے جائے اور ہر بار اب دلاء کا نام نکلتا ہے دس اوٹ یعنی بیس اوٹ کرا ڈالا پھر تیس اوٹ کرا ڈالا پچاس اوٹ کرا ڈالا ستر اوٹ کرا ڈالا نوے اوٹ کرا ڈالا بچانوے اوٹ کرا ڈالا حتیٰ کہ سو اوٹ کرا ڈالا سو اوٹ نکلے جب سو اوٹ نکلے جب تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہی جا کر اوٹ والی پرشی نکل آئی اور پھر اس طرح ان کی جان کے بجلے سو اوٹ قربان کیے گئے عبد المطرب کو پورا اثمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بجلے سو اوٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے اب انہوں نے کعبے کے پاس سو اوٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ رکھا سب نے بھرکور کھایا سب انسانوں جانور اور پرندوں نے ان کو کھایا پھر امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اوٹ دینے کا طریقہ شروع کیا یاد المطلب پہلے ہیں جنہوں نے ایک آدمی کی جان کی قیمت سو اوٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اوٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اوٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کی تصدیق پرمائی کہا یعنی پرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد اب جناب حضرت عبداللہ قریش ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانن تھا قریش کی بہت ستی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے شادی ہوئی تھی حضرت عامنہ سے حضرت عامنہ comedian وہ وہب بن ابinspع منعب بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر جو تھی وہ تھی 18 سال جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو رہی تھی اب یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کون ہے سرور کونین کے والد ہیں حضرت عبداللہ کون ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں جن کی بشارت بہت پہلے سے تمام پیغمبر دیتے آ رہے ہیں جن کی بشارتیں ہو رہی ہیں جن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کیسے انتظار کر رہے ہیں آپ جانے ہیں ارے آج کے نبی کے آنے سے پہلے ہی ملا دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ ذرا سنیئے گا یہ شادی کے لئے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورکہ بن نوفل کی بہن تھی یہ عورت ورکہ بن نوفل کی بہن تھی ورکہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا اب اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراً اس کے ذہن میں وہ بات آئی اگلے علم میں اس کو اس بات پہ یقین ہوا اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ بوئی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اُڑ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زباہ بھی گئے اس پر انہوں نے جواب دیا کہاں میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف سوچ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد بائزد آدمی ہے اپنی قوم کے سردار ہے بہرحال ان کی شادی حضرت عامنہ سے ہو گئے اب قریش کی عورتوں میں نزب اور مقام کے اعتبار میں آدم ہیں وہ افضل سید سے زیادہ حضرت عامنہ حضرت عبداللہ کی گھر آگئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی ہے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے میں کل جب اس کو پڑھ رہا تھا جب میں اس کو یاد کر رہا تھا میں یقین کریں میں چاروں کہ کوئی بھی ورڈ تو ورڈ مس نہ ہو جس انداز پر کہ میں پڑھا ہے جب مجھے علماء اکرام کنگراب دی رہے تھے میں نے کہنے میں اس کو ورڈ تو ورڈ ہی دھوں گا کیونکہ یہ وہ فیلنگز آ رہی ہیں اب آپ ذرا سننے اور اس فیلنگز ہیں حضرت عامنہ جب حضرت عبداللہ کی گھر آگئی وقت آگے گیا آپ فرماتی ہیں جس میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک پرشتہ آیا اور پرشتہ انسانی شکل میں تھا اس وقت میں جاگنے اور سونے کی حالت کے درمیان یعنی اسے غنوزی کی حالت بھی کہتے ہیں اس نے متر کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا پھر وہ غیب ہوگیا پھر وہ اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے آپ پیدائش مو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیوں کیوں کہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق پرشتہ نے ان سے یہ کہا تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس کے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد ہے کہ آسمانوں اور زمین والے اس کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا وہ شادی کے بعد حضرت آمنہ کے چہرے میں بھی آ گیا سبحانہ اللہ کیا کہتے ہیں اب امام ظہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بھیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں غور سے سمان فرمائیے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوش خبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا ہے تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بطرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں حضرت عامنا نے حضرت حلیمہ سادیہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان میرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکر محسوس نہیں ہوئی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخص کی آمد کی خوشخبری سنا دی تھی جو بشارت سنائی تھی جو سب سے پہلے آخری خوشخبری سنائی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی سب سے آخری خوشخبری ہمارے آخری نبی کے آنے کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت بہت سعادت ہوئی اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ صفح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو پرات آ چکی ہے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ بشارت ہو چکی تھی ادھر آپ کی پیدائی سے پہلے ہی عزت عبداللہ انتقال کر کے تھے یہ ایک ایک معاملہ سامنے آیا تھا جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے کچھ ماہ پہلے ہی ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا وہ اتجارت کے چیزے مصلے پہ گئے ان کی طبیعت ناقاض ہوئی وہ مزید ناقاض ہوئی اور ان کا انتقال ہوا ادھر آپ کی پیلائی سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور صابت کا قطب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے یہ صابت کا جو علامات تھی آپ کی نبوت کی اس میں یہ بات ظاہر تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی بلادت سے پہلے ہی ہو جائے گا اب حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لئے گئے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس جوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال میں رک گئے اور مان ٹھہر گئے ان کی والدہ تھی بنو نجار سے تھی ایک ماہ تچھ بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے انہیں پھر یہیں دفن کیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبدالمطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لئے عبداللہ نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا پتا اور پھر جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ مطلب یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے تھے تو پھر ماہ نبوت الو ہوا اب اب کیا ہوا کیسے ہوا یہ انشاءاللہ بیان کریں گے آپ سے حرمت میں دوسری رمضان کی سہر نشریات انشاءاللہ اسلسلہ جاری رہے گا سہر نشریات آپ نے دیکھیں ایک وقفہ وقفے کے بعد آپ کی ساتھوں انشاءاللہ دوبارہ آگئے موسیقی